بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری ویڈیوز کو پسند کرنے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم فرنڈز کیا آپ نے ایسے انیوزیول پیپل دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی باڈی کو موڈیفائیڈ کرتے ہوئے کسی جانور جیسا بنا لیا ہو ایسے لوگوں کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سب سے پہلے انفارمیٹر ویڈیو دیکھنے کے لیے جسم میں عجیبوں گریب تبدیلیاں کروانے والے لوگوں میں سے ایرک سپکارک سب سے عجیب آدمی ہے اسے لیزر مین بھی کہا جاتا ہے اس کا جسم بلکل کسی چھکلی کی طرح نظر آتا ہے آئی برو کی جگہ بڑے بڑے اُبار، نکیلے دانت اور اس کی زبان بھی کسی چھکلی کی طرح درمیان سے کٹی ہوئی ہے یہ اپنے جسم کے موڈیفائیڈ حصوں کا استعمال کرتے ہوئے زبردست کرتا بھی دکھاتا ہے فرینز میں نے آج تک ایسا انشیوشول پرسن کبھی نہیں دیکھا کیا آپ نے دیکھا ہے؟ نمبر ٹو لکی ڈائیمنڈ ریج فرینز لکی ڈائیمنڈ کے پاس سب سے زیادہ ٹیٹو بنانے کا ریکارڈ ہے یہ اپنی باڈی کو موڈیفائیڈ کرتے ہوئے آخری حد کو بھی کراس کر گیا اس کا پورا جسم ٹیٹو سے ڈکا ہوا ہے اس نے اپنے جسم پر ٹیٹو بنوانے کے لیے دنیا بار میں مختلف جگہوں میں کئی ہزار گھنٹے گزارے لکی کی عمر 16 سال تھی جب اس نے اپنی باڈی کو موڈیفائیڈ کرنا شروع کیا 18 سال کی عمر میں وہ ایک ٹیٹو ایسٹ سپر سٹار بن چکا تھا لکی کسی بھی ٹیٹو شاب میں اپنے جسم کا وہ حصہ دکھاتا جہاں وہ ٹیٹو بنوانا چاہتا تھا اس کی یہ عادت اس وقت تک جالی رہی جب تک اس کا جسم ٹیٹو کی سیاہی سے بر نہیں گیا اب اس کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درجہ ہے سچ میں یہ بہت ہی عجیب آگی ہے نمبر 3 ایلین ڈیورڈسن دنیا میں اپنی باڈی پر سب سے زیادہ سراخ بنوانے والی عورت کا ریکارڈ ایلین ڈیورڈسن کے پاس ہے اس نے 1997 میں اپنی باڈی کو موڈیفائیڈ کرنا شروع کیا اور 2014 تک اس کے جسم 500 سے زیادہ سراخ بن چکے تھے ان سراخوں میں مختلف قسم کے بالز، رنگز اور دوسری چیزیں پہنے رکھتی ہیں ایلین ڈیورڈسن کے پتابت لوگوں کو وہ کام کرنا چاہیے جو ان کا دل چاہتا ہے یہ اپنے جسم پر بنے 95 سے زیادہ سراخوں اور انٹرنیشنل ڈیکارڈ سے خوشی محسوس کرتی ہے یہ تمام سراخ اس کے چہرے اور زبان پر ہیں کچھ اس کے گلے تک پھیلے ہوئے ہیں فرنز اپنی باڈی کے ساتھ اس طرح کا پاگلپا شاید ہی کسی اور نے کیا ہو نمبر 4 ڈریگن لیڈی فرنز ڈریگن لیڈی نے اپنی باڈی کو موڈیفائیڈ کرنے کے لیے اپنی پیشانی میں آٹھ سلاکھ بلوائے سرجری سے اپنے دونوں کان اور نار کو ختم کروا دیا تاکہ وہ کسی ڈریگن کی طرح نظر آئے اس کے زیادہ تک نار ختم ہو گئے زبان الگ ہو گئی آئی بالز، ٹیٹو، سینے پر برانڈنگ اور نشانات کے ساتھ ڈریگن لیڈی موڈیفائیڈ ہو گئی اس سے پہلے ڈریگن لیڈی ایک بینکر اور یو ایس اے کے سب سے بڑے بینکی بینکی نائب صدر تھی جب اسے اپنے ایچ آئی وی پوزیٹیو ہونے کا پتا چلا تو اس نے کارپوریٹ نوکری چھوڑ دی اور اپنی باڈی کو موڈیفائیڈ کر لیا یہ کسی انسان کی طرح نہیں مرنا چاہتی تھی اس کا کہنا تھا انسان بہت اچھی ہے لیکن انسان سے زیادہ تواقن اور نفرت انگیز مغروب اور کوئی نہیں اسی لیے وہ انسان بن کر مرنا نہیں چاہتی فرینس لوگ جو کچھ چاہتے ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں اس کا اندازہ انتھونی لو فریڈو سے لگایا جا سکتا ہے بچپن سے ہی وہ ایلین بننا چاہتا تھا باڈی ویڈن کے بعد اس نے اپنی باڈی کو موڈیفائیڈ کرنے کا فیصلہ دیا اس نے نوکلی چھوڑ دی اور آسٹریلیا چلا گیا اپنی زبان کو الگ کرنے تھوڑی کو چھیدنے اور آنکھوں پر بلیک ٹیٹو بنوانے سے ایلین بننے کا عمل شروع دیا کوئی بھی سنجیدہ آدمی یہ کام نہیں کرتا اسے مکمل پاگلپن ہی کہا جا سکتا ہے انتھونی نے سرجری سے اپنے ناک اور کام ہوا دیا کیونکہ ایلین ایسے ہی نظر آتے بلکل ایلین کی طرح نظر آنے کے لیے انتھونی نے اپنا اوپر والا ہونٹ بھی ختم کروا دیا اسے بولنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑا لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں کیونکہ وہ مکمل طور پر بلیک ایلین بن چکا ہے نمبر سکس ویمپائر ویمن ماریا جوز کرسٹینا جسے ویمپائر وومن بھی کہا جاتا ہے لیکن اگر کوئی اسے جیگوار وومن کہے تو یہ بہت خوش ہوتی ہے بارڈی موڈیفکیشن میں ریکارڈ رکھنے والی عورتوں میں دوسرے نمبر پر آتی ہے یہ چار بچوں کی ماں اور ایک لائر ہے یہ اپنی بارڈی میں انچار سے زیادہ مرتبہ تفدیلیاں کروا چکی ٹانس در مل ایمپلانس کی ایک رین اس کی پیشانی سینے اور بازوں پر موجود ہے اس کے آئیبرو زبان کان ناک اور ہونٹوں پر بھی کئی سوراک ہیں میکسیکو کی گلیوں میں بچپن گزارنے اور اپنے والدین کی طلاق کے بعد ماریا نے شادی کی شادی میں طلاق کے بعد اس نے بارڈی موڈیفکیشن شروع کر دی اور اب ماریا ویمپائر وومن بننے کے بعد ایک ریکارڈ ہولڈر بھی ہے فرنس ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دے آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موڈیو ہے نیکس ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا موسیقی